نمسکر دوستو پیار گا پہلا نام رادہ ہون کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگ کو کلے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہو اور نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے بات کی جائیں اس سمیں موہن کی تو موہن آپس کے اندر آپس اسٹاپ کو تو جھاڑ لگائے گا ہی لیکن ساتھ میں دامنی کو بھی جھاڑ لگائے گا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دامنی کے کہنے کے اوپر آپس اسٹاپ نے رادہ کے ساتھ میں بتتمی جی سے بات کی اور اس سے یہ بھی بولاتا کہ تم نے موہن سر کو فسایا ہے نہیں تو تم نہ ہی اس آپس میں آنے کے لائک اور نہ ہی تم ان کے گھر میں رہنے کے لائک دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں موہن بہت زیادہ گرم مجاج میں نظر آ رہا ہے اور واقعی میں رادہ کو اس سمیں اگر اصلی سپورٹ کی ضرورت ہے تو موہن کی کو حالانکہ دوستو اس سمیں دامنی پھر سے اپسیٹ ہو چکی ہیں کیونکہ دامنی کا پورا پورا پلانٹ فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ موہن نے دامنی کے موہ پہ بول دیا کہ اگر میں نے آج کے اندہ رادہ کے بارے میں کچھ بھی سنا تو سوچ لینا کہ میرا آپ بہت ہی گندہ روپ دیکھو گی جو تم نے کبھی سوچا مینے ہی ہوگا دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ آنے والی کہانی آپ لوگوں کے لیے واقعی میں گھنی ہی دلچسٹوشٹ لے کر آتی ہوئی نظر آنے والی ہے اور دلچسٹوشٹ کا ایک نہیں بلکہ سمیں کئی ریجن دیکھنے کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ واقعی میں موہن جو چاہتے ہیں اسے کرنے میں کبھی وہ پیچھے نہیں اڑتے ہیں اور رادہ جانتی ہے اس چیز کو کہ موہن سائٹ لے رہے ہیں وہیں بات کی جائیں دامنی کی تو دامنی اب اپنی موہن کے ساتھ مل کر یعنی کاویری کے ساتھ مل کر ایک بہت پڑی ساجس رشتی ہوئی نظر آنے والی ہے جی ہاں کیونکہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رادہ اور موہن دونوں کو بھی چھوٹ ہو چاہے گی ابھی تک تو رادہ اکھیلی کو ماننا چاہتی تھی لیکن اب وہ موہن کو بھی چھوڑنے والی نہیں ہے کیونکہ اس کا دماغ بہت ہی الگ طریقہ سے سیتانی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ساتھ دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو